دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے لوکل گارڈن یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہم کرنے والے ہیں بادام کے پودے پر گرافٹنگ اور دوستو بادام کے پودے پر ہم کیسے گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو بادام کا پیڑ ہے یہ ایک گملے میں لگا ہوا ہے دوستو ہم نے جو ہے اس کو ایک بادام کی مدد سے گروہ کیا تھا اپنے ہی گھر پر تو دوستو یہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ کافی اب اس کی ہائٹ اچھی ہو گئی اور دوستو اب کی بار اس کے اوپر جو ہے فلاورنگ بھی آنے والی ہے دوستو پچھلی سال بھی اس میں کچھ فلاورنگ آئی تھی لیکن فل نہیں بن پائے تھے تو دوستو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ دونوں ہی پودے ایک ہی پورٹ میں لگے ہوئے ہیں دوستو یہ ہمارا چیکو کا پلانٹ ہے جو کہ ہم نے بیچ سے اس کو بھی گروہ کیا تھا اور بعد میں اس کی گرافٹنگ اسی پورٹ میں ہم نے کر دی تھی اور دوستو یہ دونوں ہی جو پودے ہیں وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی پورٹ میں اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں دوستو ہم اس کو آنے والے سمیں میں الگ الگ پورٹ میں شیفٹ کر دیں گے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کی گرافٹنگ کی دوستو آج ہم جو ہے بادام کے پودے کی گرافٹنگ آڑو کے پودے کے اوپر کرنے والے ہیں دوستو جو بادام کا پیڑ ہے اور آڑو کا پیڑ ہے دونوں کے جو پتے ہوتے ہیں اور دوستو جو ان کی برانچیں ہوتی ہیں وہ بلکل سیم ہوتی ہیں اور دوستو جو ہے آڑو کے پودے پر یہ بہت ہی آسانی سے گروہ کر جاتی ہے اس کی جو ہم گرافٹنگ کرتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے ایک پہلی بیج سے آڑو کا پلانٹ جو ہے گروہ کر لیا تھا اور دوستو ہم جو ہے اس کے اوپر بادام کی ایک برانچ اس کے اوپر آج گرافٹنگ کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو میں انتے تک جرور بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹفیکیشن پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ہمارے ایک بادام کی ایک گرین برانچ لے لی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس برانچ کا جو کلر ہے وہ بلکل گرین ہے اور دوستو ہمارا جو آڑو کا پودہ ہے اور جو ہم نے بادام کے پودے کی برانچ لی ہے ان کا جو موٹائی ہے دوستو وہ بلکل لگ بگ سیم ہی ہے اب ہم جو ہے آڑو کے پودے کو ہم نے پہلے اوپر سے کٹ کر لیا تھا اور اب جو ہے ہم بادام کی جو برانچ ہم نے لی ہے اس کو بھی ہم اس پرکار سے کٹ کر لیں گے دوستو اس کو بلکل وی سیپ میں ہم وی اکار میں اس کو کٹ کر لیں گے دونوں طرف سے یعنی کی سیم پرکار سے اس کو کٹ کر لیں اور دوستو کٹ کرتے سمجھ جس بھی آپ ٹول کا استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اچھے سے سینٹائزر جرور کر لیں دوستو گرافٹنگ سوکنے کے کارن یہ بھی رہتے ہیں کہ ہم گرافٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کے ہمیں اچھے پرنام نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو آپ جب بھی ایک کسی ٹول کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سینٹائزر اسے جرور کر لیں اور دوستو اگر آپ اپنے گارڈن میں گرافٹنگ کرتے ہیں تو آپ گرافٹنگ کے لئے ایک الگ ہی ٹول رکھئے تو دوستو اس پرکار سے ہم نے جو ہے ہمارے بادام کی برانچ کو بھی کٹ کر لیا تھا اور جو ہے آڑو کے پودے میں بھی بلکل سینٹر میں ہم نے جو ہے چیرہ لگا لیا تھا اور دوستو اب جو ہے ہم دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے اور اس کو اچھے سے گرافٹنگ ٹیپ کی مدد سے باند دیں گے دوستو آپ اس طریقے سے اس کو پیشٹ کرتے سمیں بھی ایک بات کا خیار رکھیں گی آپ جو ہے اگر آپ کے جو برانچ گرافٹنگ کر رہے ہیں اور جو نیچے روٹ سٹوک ہے یعنی جو ہم نے بیس سے گروہ کیا ہے تو اگر ان کی موٹائی سیم نہیں ہو رہی ہے تو دوستو آپ ان کو ایک طرف سے ان کی چھال جرور ملا لیں کیونکہ دوستو جو چھال ہے وہ زیادہ اچھے سے ایک دوسرے میں اپنی پکڑ بناتی ہے اور ہماری گرافٹنگ اچھے سے سفل ہو پاتی ہے تو دوستو آپ گرافٹنگ ٹیپ بہت ہی ٹائٹ کر کے اس کے اوپر باندیں اور اس کو اچھے سے کور کریں تاکہ اس کے اندر جو ہے ہوا اور نمی نہ جاسکے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ فنگس کی وجہ سے بھی ہماری جو گرافٹنگ ہے وہ سوہ ہو جاتی ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ دیکھئے پہلے ہم نے جو ہے نیچے سے گرافٹنگ ٹیپ لگانا شروع کیا تھا پہلے ہماری گرافٹنگ ٹیپ لگا دیں گے دوستو اگر آپ کے پاس گرافٹنگ ٹیپ نہیں ہے تو آپ سیمپل ٹیپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے ہم نے بلکل اچھے سے جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اور دوستو ابھی جو ہے فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور دوستو ابھی جو ہے آڑو کا پودہ اچھے سے گروہ کرے گا اور دوستو بادام کا پودے کی بھی جو ہے گروہ دے ہونے کا سمیں آ گیا ہے تو دوستو اس پرکار سے جو ہم اس کو اس کے اوپر جوائنٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر لگا دیں گے پولوثین تاکہ اچھی اس کے اندر جو ہے نمی بنی رہے تو دوستو اس پرکار سے آپ کو اس کے اوپر جو ہے پولوثین لگا دینا ہے اور اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو نیچے سے اے ٹائٹ کر دیں گے اور کچھ ہی دنوں میں ہماری جو برانچ ہے وہ تقریبا پھروری کے لاشٹ لاشٹ ویک تک جو ہے یہ اچھے سے اس کی گروہ ہو جائے گی دوستو آپ بھی ایسے گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نہیں جان کر کے ساتھ